بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ امن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی فوڈ یوٹیوب چینل آج میں نے اپنے چینل میں بنایا ہے زرتا چاول یہ بہت ہی سمپل اور ایزیسٹ ریسپی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو لنک میں نے نیچے دسکرپشن بوکس میں دیا ہوئے جائیں اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں اوکے جی ویڈیوم دی لو فلے میں نے اون کر دیا اور اس میں میں آٹھ کپ جو ہے وہ پانی دار دیں گے اور پانی کو اچھا سا ہم لوگ گرم ہونے دیں گے تیز گرم اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں اوکے یہ میں پاس کپ میں پانی میں نے ایڈ کر دیا اور اس میں میں ون ٹی سپون جو ہے زیادہ کلر جو ہے وہ ڈال کے کچھا سا مکس کروں گے اور یہ پانی ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے اچھا سا گرم کریں گے کور کر کے میں نے رکھ دیا میڈیوم دو لو فلیم پر اور دیسے پانہ منٹ میں یہ اچھا سا گرم ہو جائے گا اوکے جی پانی جو پانی ہے وہ اچھا سا گرم ہو کے اور اس میں ہم لوگ چاول جو ہے وہ ڈال دیں گے اچھا چاول جو ہیں وہ میں نے سیلا چاول لیے ہیں اور دو کپ لیے ہیں لارڈ سائز کے لارڈ سائز کا میں نے کپ لیے دو کپ لیے ہیں میں آپ کو کپ کا سائز دکھا دیتی ہوں چاول میں نے دو کپ لیے ہیں اور جو کپ کا سائز ہے وہ لارڈ سائز میں نے جو ہے وہ کپ لیے ہیں اور جو چاول ہیں ان کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رات دیا تھا ہمیشہ جو سیلا چاول ہوتے ہیں ان کو آپ دو گھنٹے پہلے بھگو کے رات دیں کپ کا سائز ہے وہ یہ والا ہے یہ والا کپ کا سائز میں نے لیے ہیں اور اب ہم اس کو جو ہے دوبارہ ڈھاکے رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تاکہ جو سیلا چاول ہے وہ ہمارے اچھے سے پاک جائیں جس سے پندرہ منٹ ہو گیا چاول جو ہے وہ تقریبن بوائل ہو گیا ترنیل ہو گئے ہیں اب ہم لوگ اس کو چھان لیں گے چاملوں کو ہم لوگ نے چاولوں کو چھان لیا ایک چیخہ ہم لوگ ہم لوگ ہی آئٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں سپس الائچھی آئٹ کریں گے تین سے چار جو چھوٹی رائٹ ہی ہوتی ہے وہ ایک ہی نوٹ اس کو پکائیں گے اوکے اب ہم اس میں ایک چھوٹے سائز کا کاپر اس پر پانی کا ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی جو ہے دو کپ چاول ہی ہیں تو چینی جو ہے میں ایک کپ لوں گی بڑے سائز کا جو میرا مگ ہے اس کی چینی کو اچھا سا ملٹ کر لیں گے اگر آپ لوگ زیادہ چینی کھاتے ہیں تو آپ دو سے تین چمچ اور اس میں ڈال دیجئے دا اور اگر آپ لوگ کم چینی ڈالتے ہیں تو ون تھرڈ کپ جو ہے اپ لوگ لے دیجئے دا لیکن نورمل چینی اگر آپ نے دو کپ بنانے تو اس میں ایک کپ چینی آپ لوگ ڈال دیجئے گا چینی کو دو سے تین چھوٹے اچھا سا ملٹ کریں دیں گے میڈیوم تو لو فلیم پر چینی کو دو سے تین چھوٹے ملٹ کریں چینی کو دو سے تین چھوٹے ملٹ کریں گے چینی کو دیکھنے چینی کو دیکھنے چینی کو دو سے تین چیز پہنے چینی کو دو سے تین چینی تو بدا چین کی ملٹ کریں گے چینی کو دو سے تین چین چینی جو ہے وہ ملٹ ہو پہ ہی اچھے طریقے سے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول جو ہے وہ میں نے فل بوائل نہیں کیا تھے صرف ایٹی پرسنٹ چاولوں کو اچھا سا بوائل کر دیا تھا اور میڈیم ٹو لو فلیم ہی رکھا ہوا ہے اور چھے سا بوائل کر دیا میوے جو آپ کا جو دیل کرتا ہے وہ ڈرائ فروٹس ڈال لیچے گا اور میں اس میں تھوڑا سے بادام تھوڑا سے اس میں میں نے کوکونٹ اٹ کر دیا اور داکھیں کھوپرا جو بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہو آپ ڈال دے اب جو فلیم ہے وہ میں بہت سلو کر دوں گے اور اچھا سا مکس کر کے سلو فلیم پہ اس کو ملوک بہت لو فلیم ہے اور لو فلیم پہ ہم اس کو ڈھکتے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے بہت لو فلیم پہ اوکے جی دس منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پہ رکھے ہوئے اور جردہ چاول ہمارے تو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو سرف کریں گے تو تیار ہیں مزے دار قسم کے ہمارے زردہ چاول سمپل اور ایزی رسپی ہے یہ بہت ہی سمپل اور ایزی رسپی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا وقت جائیں اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں اللہ حافظ